یہ تک کہہ رہے ہیں لہٰذا مولا مہربانی چلے گئے اپنے گھر کچھ عرصے کے بعد جنگ جمل کے بعد کچھ عرصے کے بعد جنگ ہوئی جنگ سفین جنگ سفین میں بھی یہ مولا کی معیت میں جنگ کروے تھے اچانک ان کی پیشانی پر زخم لگا اور اس زخم کی وجہ سے دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی سپرین کی عزت داروں جب دونوں آنکھیں ضائع ہو گئیں آپ آتے ہیں نا قدمگاہ پر مولا کے قدموں پر اپنی آنکھیں مس کرتے ہیں آپ مولا سے نور مانگتے ہیں جن کی آنکھوں میں کمزوری ہے یا جو نابینہ ہیں آیا کریں مولا کے دربازے پر مولا شفا دینے والے ہیں عزت داروں جناب عبداللہ ابن وفیق اب دوڑے میں آئے اور کہا مولا اب تو میری دوسری آنکھ بھی مولا فرماتے ہیں اے عبداللہ بہتر ہے میں علی کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے آنکھوں کا نور نہ مانگو تو بہتر ہے عبداللہ قدموں میں گر گئے مولا جس کو علی بہتر کہہ میں نابینہ رہنا برداشت کروں گا عزت داروں یہ میری طرح کا محب نہیں تھا یہ اس دور کا محب تھا اس نے اسرار نہیں کیا زد نہیں کی مولا آخر مجھے شفا کیوں نہیں دے رہے کہا علی کا راند علی ہی بہتر جانتا ہے کہا کہ یا علی میں خوش ہوں آپ نے کہا بہتر ہے تو بہتر ہے عزت داروں مولا کی شہادت ہو گئی عبداللہ ابن عفیر مولا کی شہادت کے بعد کوفی کے ایک گاؤں میں جا کر بچے اور بچیوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے جو علی نے علی میں قرآن دیا تھا وہ منتقل کرتے تھے کوفے کے گاؤں میں بچوں اور بچیوں میں لیکن ایک آہد کر لیا تھا کہ میرے مولا کوفے میں شہید ہو گئے اب میں کوفے نہیں جاؤں گا بس مولا کو یہی سے یاد کروں گا عزت داروں سنیں گے جنگلہ عبداللہ ابن عفیر کو نہیں پتا تھا کہ کربلا میں زہرہ کا بھاگ ہو جائے گیا عجر رکمن اللہ عزت داروں نہیں پتا تھا کہ کربلا میں مولا حسین شہید ہو گئے عزت داروں یہ گاؤں میں رہتا تھا ایک بچی آئی اور اس بچی نے آ کے بارہ محرم کو کہا بابا بابا میں آپ کی شاگرنا ہوں میں چاہتی ہوں میرے ساتھ ذرا کوفے چلیں میں چاہتی ہوں کچھ چیز خریدنا عزت داروں اس نے کہا بیٹی میں تو کوفہ جانا منع کر دیا میں کوفے نہیں جاتا کہا بابا میں علی کا واسطہ دیتی ہوں آپ میرے ساتھ چلئے اگر آپ کوفے شہر نہ جائیں تو آپ کی مرضی لیکن کوفے کے باہر کسی درک کے نیچے بیٹھ جائیے گا میں بازار سے بھاگ کے جا کر کچھ خرید لوں گی جو مجھے خریدنا ہے اور واپس آپ کے ساتھ آ جاؤں گی تاکہ میرا کوئی ساتھی ہو جائے سنیں گے عزت داروں جب مولا علی کا واسطہ دیا عبداللہ نے کہا چلو بیٹی میرے ساتھ عزت داروں آئے یہ باہر ایک خجور کے درک کے نیچے بیٹھ گئے یہ بچی گئی بازار میں چند منٹوں میں واپس آئی اور کہا بابا وہاں تو عجیب منظر ہے کچھ بی بیا ہے جن کے ہاتھ پسے گردن بنے ہوئے ہیں اور بابا کچھ سر ہے جو نوکے نیزا پرورن ہے اور بابا میں نے دیکھا ایک چھوٹا سر سر بیلوں کے نیزا پر ولد ہے کچھ اس کی ماں مر گئی ہو عزت داروں عبداللہ ابن حفیظ کہتے ہیں اے بچی یہاں بیٹھ جاؤ تمہیں نہیں پتا میں کبھی کبھی آقا زادی سانی زہرہ کے دروازے پہ جاتا تھا اور بی بی اندر سے کہا کرتی تھی اے چچا عبداللہ کبھی قیدیوں کا تمہا شہدہ نہیں دے برا لہذا یہاں بیٹھ جاؤ نہ معلوم وہ کون بی بی ہے وہ کون غریب ہے کن کو مار دیا ہے یہ کافلہ جانے دو جو بھی ہیں گزر جائیں گے اس کے بعد تم بازار میں جانا اور پھر جو کچھ لینا ہو لے لینا سنیں گے عزت داروں خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک عبداللہ کھڑے ہوئے سر سے امامہ پھیک دیا اپنے گریبان کو چاہت دیا اور عبداللہ نابی نہ ہو کے کہتے ہیں اے بیٹی یہ کس کی آواز ہے یہ تو علی کی آواز آ رہی ہے اور اے علی تو قیامت میں آئے گے یہ کس کی آواز ہے کیا قیامت آ گئی عزت داروں سنیں گے میری ماں بہنیں سن رہی ہیں وہ دل کی دعا مانگیں اللہ علی کی بیٹی کے صدقے میں دعا قبول کرے گا عزت داروں ایک مرتبہ عبداللہ نے گریبان چاہت کیا اور اس بچی سے کہا اے شہدادی مجھے لے چلو زہرت کے پاس اس بی بی کے پاس جو اونٹ پر موجود ہے میں پوچھوں تو علی سے کیا تعلق ہے علی کے لہجے میں کیوں خدبہ دے رہی ہے عزت داروں عبداللہ آئے اور اس بے کجاوہ اونٹ کے پاس جس میں جناب زینب کے آدھ بہ دے ہوئے تھے اور بی بی خدبہ دے رہے تھے عبداللہ آگے بڑے اور کہے اے شہدادی اے بی بی جلدی سے بتاؤ علی سے کوئی نصبت رکھتی ہو یا علی کی شاگردہ ہو علی کے لہجے میں کیوں خدبہ دے رہی ہو عزت داروں یہ سننا تھا بی بی کیا کیا جا 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 عبداللہ میں علی کی بیٹی زینب ارے میں علی کی بیٹی عزت داروں یہ سننا تھا عبداللہ نے دروار مکالے کہ میں جنگ کروں گا پیچھے سے گھٹ گھڑیوں والا اے چا جا عبداللہ جنگ نہ کرنا میں آنی اکبر کو جھوڑایا بھو 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 موسیقا